نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان کہیں ہوا رکھے پڑھتے ہیں ان کا دھیان کام پہ لگا ہوا ہے کام ختم کر رہا ہے ذہن کو فارغ نہیں کیے جسم کو فارغ کیے لیکن دماغ کو فارغ نہیں کیے کنجوس ہیں بھئی تھوڑی دے تک سوچ نہیں سکتے پندہ میٹ کوئی کام نہیں اللہ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اتنی نعمتیں دی اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں میں جتنی دیر اب اس ٹائم پہ کام بھی فل سٹاپ اب بعد میں کام کروں گا اچھا صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ٹائم پہ اپنے آپ کو فارغ کر دیں گے کام زیادہ ہوگا ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تفرق لی عبادتی اے بندے اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لئے میں تیرے دل کو اتمنان سے بھر دوں گا اور تیری گریبی کو دور کر دوں گا اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری گریبی کو دور نہیں کروں گا پتا کیا چلا؟ ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا فارغ نہیں کرنا ہے نا کیا سوچ رہے تھے؟ کام کے بارے میں سوچ رہے تھے کام کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے اب ایسے شخص کے ہاتھوں کو اللہ کام سے بھر دے گا بہت شوق ہے نا کرتے رہو اور کام جو ختم ہوتے ہیں ہمارے ہمارے کرنے سے نہیں ختم ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے احسان سے اللہ کی مدد سے ختم ہوتے ہیں اب وہ شخص کام کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا ہے اس کے کام جیسے کئی بار ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے میں نے کام کتنی بار کر رہا ہوں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے تو جائزہ لو اپنی زندگی کا تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے کام زیادہ ختم ہوں گے اگر وہ ٹائم پہ کام کے بارے میں نہیں سوچیں گے انسان یہ سوچتا ہے کہ نماز کے ٹائم پہ بھی کام کروں گا تو شاید زیادہ کام ہو جائے گا نو گھنٹے کام کرتا ہوں اس کی جگہ دس گھنٹے کام کروں گا تو زیادہ کام ختم کر پاؤں گا لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ وہ نماز کے وقت پر اپنے جسم اور اپنے ذہن دونوں کو اگر فارغ کر دیتا ہے اس کے کام زیادہ ختم ہوں گے کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور اللہ کی مدد سے اس کے کام ختم ہوں گے اسے دنیا میں بھی خیر ملے گا آخرت کا بھی خیر ملے گا